بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ میرے فیس بک اور یوٹیوب کے تمام دوست خیریت سے ہوں گے ویورز آلویز آپ کے لیے بڑے ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ میں پیش خدمت ہوتا ہوں ہر ٹاپک یاد رکھئے زندگی کا امپارٹنٹ ٹاپک ہے ہم اس سے کتنی لرننگ کرتے ہیں اس کے گوڈز اور بیٹ کو کتنا سمجھتے ہیں یہ ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اپنی کپیسٹری بیلڈنگ کیا ہے تو جلدی سے میں اگر ٹاپک کی طرف آ جاؤں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں شیری زبان اور بہت سارے دوست یا یوں کہہ لیں کہ آج کل شیری گفتار لوگ جو ہے نرمی سے پیار سے بولنے والے بہت زیادہ کیوں کامیاب ہیں ان کے گرد عجوم کیوں آر وقت لگا رہتا ہے جی دوستو یہی ہے ہمارا ٹاپک عصر آزر میں جہاں انسان نے بہت زیادہ ترقیوں کر لیں اسائشیں آسل کر لیں بہت جدت اختیار کر گیا لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے کہ گفتار جو ہے گفتگو بول چال یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے دنیا کی تمام چیزوں کو ایک طرف اگر رکھیں تو آپ کا اخلاق ہی آپ کی پہچان کرا دیتا ہے اس پہ تو بہت زیادہ ٹاپک اور بہت زیادہ باتیں ہیں لیکن شارٹ شارٹ میں اگر آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان کی قابلیت اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اس سے مراد ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو پھر آپ کی قابلیت آپ کے گن آپ کے اچھے برے ہونے کا پتہ جلدی چال جاتا ہے لیکن جو ٹاپک ہے شیری بیان نرم پیار سے محبت سے گفتگو کرنے والے لوگ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے گرد بہت بڑا ایک مجمع لگ جاتا ہے وہ کہیں بھی ہوں وہ ٹیلی ویان پہ ہوں وہ سوشل میڈیا پہ ہوں وہ کسی بھی جگہ ہوں اس کی کیا وجہ ہے اس کے کیا محرکات ہے دوستو وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر بہت زیادہ مسائل پائی جاتے ہیں معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے آپ کو ہر بندہ لڑائی جگڑا کرتا غصہ کرتا چھوٹی چھوٹی بات پہ افینڈ ہوتا نظر آئے گا لیکن آپ کو پیار سے مسکرا کے سمائل کے ساتھ تعمل کے ساتھ بات کرنے والے لوگ بہت کم ملیں گے یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ چراغ لے کے ڈونڈیں گے تو شاید ملیں پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو کوئی بھی افراد ہیں چاہے وہ سلیبٹیز ہوں چاہے وہ مذہبی رہنما ہوں چاہے وہ ٹیچر ہوں چاہے وہ مذہبی سکالر ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں تو ان کے گردہ میں جو ہے وہ لوگوں کا ایک بہت بڑا جمع خفیر نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے وہ وجہات آپ کو بتا دیں کہ معاشرے کا ہر بندہ بڑا اپسیٹ ہے ہر بندہ جو ہے وہ غصے سے بڑا پڑا ہے ہر بندہ جو ہے وہ نرمی سے خالی ہے ہر بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی پیار سے بات کرے مسکرہ کے کرے آرام سے کرے دیمے لہجے سے کرے لیکن خود وہ ایسا بننے کو تیار نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاشرہ پھر جو ہے وہ ایسے لوگوں سے بار جاتا ہے جہاں بہت زیادہ کنجیشن ہے جہاں بہت زیادہ ڈپریشن ہے جہاں بہت زیادہ منٹل ایگنی ظاہر ہو رہی ہے جہاں پہ بہت زیادہ ڈپریس محول نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر کامیاب لوگ ہوئی ہیں آپ مثال لے لیجئے مذہبی سکالرز کی سلیبرٹیز کی ٹیچرز حضرات کی کسی کی بھی آپ خود دیکھئے گا کہ جہاں پہ نرم گفتار شیری زبان لوگ ہیں آپ کو یقیناً ان کے اردگرد ایک بہت بڑا الکاہ باب مجمع نظر آئے گا لیکن معاشرے کے بہت سارے پڑے لکھے لوگوں کے پاس بہت سارے تعلیمی آفتہ اور اندرمندوں کے پاس یہ چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی وہاں بہت زیادہ لوگوں کا مجمع نہیں ہوگا کیوں کہ ان کا جو ہے وہ بول چال ان کا اخلاق ان کی گفتار جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے وہ گفتگو اس انداز سے نہیں کرتے آج میرے سمید ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مدے مقابل مجھ سے آرام سے بات کرے دیمے لہجے سے کرے تمیز سے کرے اخلاقیات سے کرے لیکن میں خود اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جتنے نرم لوگ ہیں جو پیار سے بات کرتے ہیں تعمل سے سنتے ہیں ان پر کومنٹس اگر خدا رخصہ برے ہو جاتے ہیں لوگ ان سے اکڑے انداز میں سوالات کرتے ہیں تو بڑے تعمل مزاج اور بڑے دیمے لہجے کے انسان ہوتے ہیں وہ جلدی افینڈری ہو جاتے وہ جلدی غصہ نہیں کرتے وہ جلدی گالم گلوچ پہ نہیں اتر آتے وہ اگر آپ نے برے انداز سے بات کی تو وہ اسی انداز میں آپ کو نہیں لٹائیں گے تو یہی وہ حقیقی معاشرے کے لوگ ہیں جو بڑی نرم مزاجی سے بات کرتے ہیں یہی وہ ساری وجوہات ہیں جو آپ کے معاشرے کی اکاسی کرتی ہیں یاد رکھئے کہ اگر آپ کے معاشرے کسی بھی معاشرے کو آپ دنیا میں لے لیجی کہ اگر وہاں پہ سکالر سے لے کے مذہبی رینماوں سے لے کے سلیبرٹی سے لے کے ٹیچر ڈاکٹر ہر پروفیشن کو لے لیجی وہاں اگر پیار اور نرمی سے بات کرنے والے لوگ کم ہیں نا تو پھر سمپلی یہ اسان سا ایک فرمولہ بتا رہا ہوں آپ خود حساب لگا لیں وہ معاشرہ ڈپریشن کا شکار ہے وہاں پہ غصہ ہے وہاں پہ انگزائیٹی ہے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ تنگ ہیں اس کے پیچھے سو محرکات ہو سکتے ہیں مہنگائی ہے گریلو مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جب تک معاشرے کے اندر نرمی سے پیار سے آجزی سے گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہیں وہ چاہے کسی بھی شعبہ آئے زندگی میں وہ معاشرے کو جوڑ کے رکھتے ہیں وہ معاشرے کی جان ہوتے ہیں وہ جیسے جیسے کم ہوتے جاتے ہیں معاشرے کے اندر بے چہنی استرابی افرہ تفری نفسہ نفسی یہ پھر ساری بیماریاں آہستہ آہستہ جو ہے نا جنم لینا شروع کرتی ہیں تو ہم اس ٹاپک کو تو سارا دیکھ چکے ہیں لیکن دوستو کرنا کیا ہے جو بات آپ سے میں ریکویسٹ کرنے لگاؤں ہر انسان اپنے تائیں کوشش کرے کہ وہ نرمی سے بات کرنا سیکھے یاد رکھئے اس کا بڑی لمبی چوڑی تعلیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مذہب سے بہت زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے ہم بہت ساری ایسی غیر ضروری چیزوں کو بیچ میں گسیڑ کر لے آتے ہیں کبھی تعلیم کو لے آتے ہیں جی دیکھیں نا یہ تو اتنا تعلیمی آفتہ ہے یا نہیں ہے تو اس کو بات کرنے کا عقل نہیں ہے یہ دیکھیں جی مذہب کی کیا تعلیمات ہیں ان پر عمل نہیں کر رہا نہیں بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ مت گسیڑ کے لے آیا کریں خود سے کوشش کریں نرمی سے بات کرنے کی اخلاق سے بات کرنے کی ہر چیز کا الزام تعلیم اور مذہب پہ مت چھوڑ دیا کریں ہر چیز کا جو ہے وہ اخلاق اور تربیت کی کمی پہ مت چھوڑ دیا کریں الزام کبھی خود کوشش تو کریں بہتر انداز سے بات کرنے کی سمائل سے بات کرنے کی آپ موذب دنیا کے اندر دیکھتے ہیں میں کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ صبح سے شام تک تھینکیو تھینکیو کہہ کہہ کہ یقین جانئے کہ ہم جیسے بندوں کا شام کو مو ٹیڑا ہو جاتا ہے وہ کیا ہے کہ شاہستگی ہے یہ کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ تھینکیو آپ کو کسی نے رستہ دے دیا تھینکیو آپ کو کسی نے پانی بلا دیا تھینکیو آپ کو کسی نے ویلکم کر دیا تھینکیو آپ کو کسی نے جو ہے وہ لفٹ دے دی تھینکیو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات تینکیو کا کیوں تقاضہ کرتی ہے نرمی ہے اس کے اندر اخلاق ہے احساس ہے پیار ہے اور پھر یہ جب آپ تینکیو ادا کرتے ہیں میں آپ کو ایک ایگزمپل سیٹ کر کے دے رہا ہوں یہ معاشرے کے اندر اس نے ذن پیدا کرتی ہے خوبصورتیاں پیدا کرتی ہے کسی نے آپ کو پانی پلایا تو آپ نے تینکیو کہا تو یہ ایک نرمی سے آپ بول رہے ہیں اگر آپ نہیں کہیں گے تو شاید پھر دوسری دفعہ کیا ہوتا ہے یہ تو الگ بات ہے لیکن یہ ہمیں اپنی ہر بندے کو اپنے طور پر کوشش کرنی ہے آپ کسی بھی شعبہ آئے زندگی میں آپ بزنس مین ہیں آپ بیورو کریٹس ہیں آپ آفیس کے اندر ہیں آپ جاب کر رہے ہیں آپ عام زندگی کے اندر ہیں آپ رشتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نرمی سے پیار سے بات کرنا سیکھئے اور ایک آخری بات کہہ کہ ٹاپک کو اگر کلوز کر دوں کہ دوستو وہ ہیں جو نرم گفتار لوگ ہیں ان کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے دشمن کم ہوتے ہیں اور جو بہت سخت اور شولہ مزاج اور سخت گیر لوگ ہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پھر ان کے دشمن بھی بہت زیادہ بن جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ ٹاپک کی ساری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ مجھے امید ہے